کھاکے درِ رسول کا سرما لگائیں ہم اور جالی پکڑ کے روزہِ اقدس کی ہاتھ میں سب حالِ دل رسولِ خدا کو سنائیں ہم الہی ہم سب کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے تیری رحمت برستی ہے ویڈیو دیکھنے والے سبی لوگوں کو السلام علیکم آج انوار حسین خلیفہ یوٹیوب چینل کے مادیم سے سفرِ مکہ پر پیدل جانے والے سیحاب چوتر کی صحیح جانکاری اور لائیو اپ ڈیٹ دیکھیں کیلہ سے پیدل مکہ شریف جانے والے سیحاب چوتر کہاں کہاں سے گجرے کب نکلے کہاں پہنچے ہیں اور اب کس راستے سے ہو کر جائیں گے یہ ساری جانکاری سنیں گرد خمبا روزے دے میں گرد خمبا کراپل کا دے نال سفایاں مدینے دیا ہونگلیاں کراپل کا دے نال سفایاں مدینے دیا ہونگلیاں جنی کردہ مدینے والے آتا مدینے دیا ہونگلیاں کراپل کا دے نال سفایاں مکہ سریف پیدل جانے کا نیک ارادہ کرنے والے سیحاب چوتر قریب قریب چھالیس دن پہلے اپنے گھر سے سفر مکہ پر جانے کے لئے نکلے تھے اب تک کا سیحاب چوتر کا سفر سب سے پہلے اپنے گھر سے اور اپنے سہر سے نکلے سیحاب چوتر کا وہاں کے لوگوں نے پیار محبتوں کے ساتھ الویدہ کیا اپنے سہر ملپورم سے نکلنے کے بعد سیحاب چوتر کا سفر مکہ کی جانب شروع ہوا تو اس راستے پر جگہ جگہ لوگوں نے سیحاب کو پیار اور محبتوں سے نوازا اور حوصلہ افضائی کی یہاں تک کی سیکڑوں لوگ سیحاب کے ساتھ کچھ کچھ دوری تک پیدل بھی چلے ملپورم سے کننور منگا لورو اور کرور ان سہروں سے ہوتے ہوئے سیحاب گوہ پہنچے اور گوہ سے راجہ پور اور چپلون سے ہوتے ہوئے ممبئی پہنچے قریب سینتیس دن بعد ممبئی پہنچے سیحاب کا سفر ممبئی سے واپی کی جانب آگے بڑھا اور والسار سے ہوتے ہوئے سورت تک آ پہنچے آج تاریخ اٹھارہ جولائی دوہجار بائیس کو سیحاب اپنے سفر کے چھالیسوے دن گجرات کی سرجمین سورت میں آ پہنچے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سیحاب جس بھی گاؤں سے سہروں سے ہو کر گجرے ہیں ان سبھی جگہوں کے لوگوں نے ان کے وہاں پہنچنے کا انتجار کیا اور سانو سوقت سے استقبال بھی کیا الگ الگ جگہوں پر لوگوں نے ترہ ترہ کی خدمتیں کی جن جگہوں یا مسجدوں میں سیحاب رات گجاننے کے ارادے سے رکھتے ان جگہوں پر مجلسوں کے پرگرام بھی کیے گئے آج سورت گجرات سے سیحاب چطر کا سفر جاری ہو کر گجرات کے بھروچ کی جانب روانہ ہوں گے اور وڑودرا سے ہوتے ہوئے راجستان بورڈر کی جانب کوچ کریں گے آپ کی جانکارے کیلئے بتا دیں کہ ہر روج تیس چالیس کیمی کی دوری تیہ کرنے والے سیحاب چطر کو پاکستان بورڈر یعنی اٹاری بورڈر پر پہنچنے میں اور بھی پینتالیس سے پچاس دن لگ سکتے ہیں انساء اللہ تعالیٰ تقریباً اتنے دنوں میں سیحاب چطر بھارت کو الویدہ کہتے ہوئے ویدیسوں میں پیدل سفر کریں گے اور مکہ کی جانب آگے بڑھیں گے بھارت کے بعد سیحاب چطر کا سفر پاکستان ایران ایراک کوئیس سے سعودی عربیہ تک میدود ہے انساء اللہ تعالیٰ سیحاب چطر کے موجو پر ہم آپ کو ہر دیس ہر جگہ کی سچی جانکاریاں دیتے رہیں گے سیحاب چطر کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ججبہ کلندرانہ اور نیک نیتی سخص کی حفاظت فرمائے ہم دلو زبان سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسافر مکہ سیحاب چطر کا سفر آسان فرمائے اور اپنے گھر کا دیدہ نصیب فرمائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک السلام علیکم جدایاں پھر پین کر دینا جدایاں مدینے دیا خون گلیاں مجھے کردہ مدینے والے آقا مدینے دیا خون گلیاں خون گلیاں مدینے دیا کا دینا